بسم اللہ الرحمن الرحیم کربلا کے درد بھرے ثانیہ میں ہمیں ایک جن کا ذکر بھی ملتا ہے ایک روایت میں یوں بیان کیا گیا کہ ایک دفعہ چند صحابہ سفر کر رہے تھے جن کی قیادت حضرت علی مولا فرما رہے تھے راستے میں ایک کافلہ ایک ویران جگہ پر پڑاؤ کرتا ہے تو پاس ہی موجود ایک کونے سے صحابہ پانی نکالنے کے لیے برتن پھینک دیتے ہیں لیکن جیسے ہی برتن نیچے جاتا ہے تو اس کی رسی کٹ جاتی ہے بارہ پانی کا ڈول نیچے پھینکتے ہیں لیکن اس بار بھی کوئی رسی کو کٹ دیتا ہے یہ دیکھ کر حضرت علی اپنی تلوار نیام سے نکال لیتے ہیں اور کونے کے اندر چلے جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں جننات کا بسہرہ ہے جنہیں حضرت علی نے پہلے حکم دیا کہ وہ ایسی شرارتیں نہ کریں جس پر جننات نے غصے میں آ کر سیدنا علی پر حملہ کر دیا اسی لڑائی میں جننات کا سردار حضرت مولا علی سے قتل ہو گیا اس جنگ کے بعد حضرت علی نے اس کے ایک بیٹے کو مسلمان کیا کیونکہ وہ جننات کے سردار کا اکلوتا بیٹا تھا جس بجا سے جننات کا سردار بھی وہی بن گیا اس جن کے بچہ کا نام زافر تھا دس محرم اکسٹھ ہجری کا دن تھا کہ ایک طرف زافر جن کی شادی ہو رہی تھی اور دوسری طرف نواصر رسول امام حسین میدان کے طرف گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے اسی دوران جننات کا ایک گروہ کربلا سے گزرا جب انہوں نے آل نبی پر ہوتے ہوئے ظلم دیکھے تو وہ فوری طور پر اپنے سردار کے پاس پہنچے زافر جن پلک جھپکنے سے پہنے اپنی لشکر سمیت پہنچ گیا اس وقت تک شہزادہ قاسم شہید ہو چکے تھے حضرت علی اکبر شہید ہو چکے تھے علی عباس کے بازو کلم ہو چکے تھے علی اسکر شہید ہو چکے تھے زافر نے مولا حسین کے قدموں میں سر رہ کر عرض کی اے میرے آقا میں حاضر ہوں میں اپنی ساری فوج لے کے آیا ہوں آپ مجھے حکم دیں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ کروں شہزادہ رسول حضرت امام حسین نے فرمایا کہ نہیں زافر میں اپنے نانا کی امت کو کسی جن سے حلاق نہیں کروانا چاہتا روایات میں آتا ہے کہ ایک عالم دین کے پاس بچے قرآن پڑھنے کے لئے آتے تھے عالم دین کو ایک جڑی بوٹی چاہیے تھی اس نے کوئی دوائی بنانی تھی اس کے ایک شہگرد نے اپنے استاد کو پرشان دیکھا تو عرض کی اے میرے استاد کیا پرشانی ہے آپ پرشان کیوں ہو عالم دین نے کہا کہ اتنی دور ایک جڑی بوٹی ہے کو چاہیے بچے نے کہا استاد اس بات پر حیران کیوں ہو رہے ہو وہ جڑی بوٹی میں لے آتا ہوں وہ بچہ تھوڑی ہی دیر میں وہ جڑی بوٹی لے کر آ گیا استاد جڑی بوٹی کو دیکھ کر بہت ہی حیران ہوا کہ یہ لڑکا کس طرح سے یہ جڑی بوٹی لے کر آیا وہاں جانے میں تو کئی مہینے لگ جاتے ہیں اور یہ تو منٹوں میں ہی کیسے آ گیا استاد نے لڑکے سے کہا کہ تم کون ہو شہگرد نے جواب دیا کہ میرے دادا نے مجھے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے یہاں بھیجا ہے میں جنات میں سے ہوں استاد نے اس لڑکے سے پوچھا تیرا نام کیا ہے لڑکے نے بتایا کہ میں زافر جن کا پوتا ہوں استاد نے کہا میں تیرے دادا سے ملنا چاہتا ہوں اس لڑکے نے جواب دیا کہ میرے دادا جنگلوں میں رہتے ہیں میرے دادا کسی سے بھی نہیں ملتے میں بھی کافی دیر کے بعد اپنے دادا سے ملتا ہوں جب وہ لڑکا اپنے دادا سے ملا تو اس نے کہا کہ دادا جان میرے استاد آپ کو ملنا چاہتے ہیں زافر جن اپنے پوتے کی بات ٹال نہ سکا زافر نے کہا کہ اپنے استاد کو کہنا استاد کو وہاں لے گیا جہاں دادا نے کہا تھا وہاں ایک جن موجود تھا تو استاد نے دیکھا سر میں مٹی آنکھوں میں خون اور کمر جھکی ہوئی ہے تو استاد نے پوچھا کہ زافر مجھے مولا حسین کے بارے میں بتاؤ یہ بھی بتاؤ کہ علی اکبر کس طرح شہید ہوئے علی اسکر کو کس نے شہید کیا مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوتے رہے تم نے تو سب کچھ اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھا تھا زافر جن نے بتایا کہ سیدنا حسین کو یزیدی فوج نے گرایا ہوا تھا جسم زخموں سے چور تھا میدانِ کربلا کی تبتی ہوئی مٹی پر پڑے تھے مولا حسین جب بھی سانس لیتے تو خون کے فوارے نکلتے تھے پھر بھی حضرت امام حسین اسی حالت میں خدا کا شکر ادا کرتے رہے وہ کسی کی طرف دیکھ نہیں رہے تھے اگرچہ فرشتے بھی پاس ہی کھڑے تھے میں بھی اپنی فوج کے ساتھ وہیں تھا اچانک مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نظر مبارک میری طرف کی اور فرمایا کہ زافر جن میرے پاس آؤ مولا حسین کی بات سن کر فرشتے بھی میری طرف متوجہ ہو گئے مجھے راستہ دینے لگے میں حضرت امام حسین کے پاس گیا تو میں نے عرض کی کہ اے شہزادے خدارہ مجھے اجازت دیں میرے ساتھ تیس ہزار جنات کا لشکر ہے میں ان یزیدیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا آپ فرماتے ہیں نہیں زافر یہ میرا ظرف نہیں کہ میرا خدا مجھے آزما رہا ہے اور میں فرشتوں یا جنات کی مدد حاصل کروں اس لئے تم اب چلے جاؤ اور میں یہ سن کر وہاں سے لوٹ آیا